جناہ ہاؤس پر حملہ اور توڑ فورڈ کیس میں بڑی پیش رافت مہک میں داخلہ پنجھاب نے مزید پہنچ جی آئی ٹیز تشکیل دے دیں جی آئی ٹیز جناہ ہاؤس حملہ کیس کے مقبی فرمکتمات کی تفتیش کریں گے حکومت اب تک پندرہ جی آئی ٹیز بنا چکی جناہ ہاؤس اور عسکری تاور پر حملے کا کیس جی ایمین پی ٹی آہ امران خان کے مچل کے جمع کرانہ معاملہ بن گیا کپتان کا دوسرا زامن بھی غائب ہو گیا زمانتی ایڈوکیٹ حبیث امران خان کو پیش کرنے کا وعدہ کر کے واقعہ نہ آیا عدالت امران خان کی موجودگی میں مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا تھا زمان پار کے سرچ وارنٹ بنسوخ کیا جائے امران خان کا انصدارت ہے شدگردی عدالت سے رجوع عدالت نے نوٹیسز جاری کر کے فریقین سے جواب طلب کر لیا فوج سے کوئی لڑائی نہیں یہ فوج میری ہے امران خان کا آنے والے دنوں میں بڑا سرپرائز دینے کا دعویٰ فینیل صحافیوں وقلہ کے وفود کے ملاقات کہا گرفتار ہوا تو شاہ محمود قریشی پر ویس خطک جیسے سینئر معاملات دیکھیں گے قدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی آئین کے مطابق کام کریں گے شہدہ کا جو قبرستان ہے وہاں وہ مجھے لے گئے اور کہا یہاں پہ آکے فاتحہ پڑے یہ مقام جو شہدہ کا ہوتا ہے انہی کی وجہ سے شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے پھر اس کے بعد وہ مجھے وہاں پہ بہت جو عظیم جو شہدہ ہے ان کی فیملی سے جا کے ملوایا ان کے گھروں میں جا کے میں ان کو گلے ملی کیا کیا قربانی ہے کشمیری قوم کی اور جو پاکستان کے لیے بھی جو قربانیاں دی ہیں اور یہ جو جھوٹی سازش کی گئی ہے یہ عبرتناک اس کا انڈ ہو گا نو مئی کے واقعات پر بھارت میں جشن منایا جا رہا ہے ہوریت رہنمائی یاسین ملک کی بیوی مشال ملک کا جناہ ہاؤس کا طورہ کہا کہ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے مشال ملکہ جناہ ہاؤس پر حاملہ کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنانے کا مطالبہ کہ وہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں تھے بہتر نہیں تھے جمہوریت جو ہے وہ بہتر طرز حکومت بھی ہے اور پارلیمانی جمہوریت پاکستان کے اندر ہونی چاہیے میں نے آپ سے عرض کی نا جی کہ بے تہاشا لوگ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ جون میں دیکھیں گے کہ آنے والی جو بڑی جماعت ہے وہ پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک مقام تھا وہ انشاءاللہ تعالی بہال ہوگا مٹھی بھر لوگوں کو ورغلا کر سرکاری اور نجی املاف پر حملہ کروایا گیا نو مائی ہماری تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا راہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضی کے تنقید نشتر کہا عمران خان کی غلط پالیسیوں سے اتحادیوں نے انہیں چھوڑا یہ وہ جماعت ہے اس نے پاکستان کے لیے بہترین کے فیصلے کیے یہ وہ جماعت نہیں جو ساری سرگلاری عملات کے اوپر حملے کرے بھی یا پاکستان کے خلاف ایسی کوئی پروپو گندہ کرے بھی کہ جو پاکستان کو نقصان میں ثابت ہو نو مائی کے ذمہ داروں کے خلاف ساکس کاروائی کی جائے صدر نون لیک لاہور سیف الملوک ہو کر کا مطالبہ کہا کہ پی ٹی آئی نے عسکری اداروں اور شہدہ کی آدگانوں پر حملے کیے نون لیک نے کبھی سرکاری عملات پر حملے نہیں کیے حالات بہت اچھی ہو جائیں گے آہستہ آہستہ دار صاحب نے ہمیشہ بجٹ اچھا بنایا ہے اور دار صاحب بہت وہ سینیٹر ہے جنہوں نے ایم این اے کا الیکشن بھی لڑا گلیوں میں بھی پھرے ایم این اے بھی بنے ان کو لوگوں کی تکلیف کا پتہ ہے کہ اب آئی ایم ایف سے اتنی لمبی بات چل رہی ہے انہوں نے اتنا گھن ڈال کے گئے چار سال میں اور اگر امران کو غمت سے فارق نہ کیا جاتا تو آئی ڈالر چھے سو کو ہونا تھا میاں نواز شریف کو نا اہل اور قید کر کے امران خان کو وزرعظم بنایا گیا لیگی رہنما کیپٹن ویٹائٹ سفدر کی گھن گھرچ کہا دوہزار اٹھارہ کا الیکشن کیوں چوری کیا گیا پاکستان کو نواز شریف کے بغیر کوئی نہیں چلا سکتا میاں نواز شریف کو ناہل اور قید کر کے امران خان کو وزرعظم بنایا گیا لیگی رہنما کیپٹن ویٹائٹ سفدر کی گھن گرچ یہ توڑھوڑ اور ادھانہ شاعتمان میں پولیس کی یاسمی تاشیر سے تفصیش کے لیے جیل طلبی استعداب مت جیو اور ون کے مین گیٹ پر توڑھوڑ اور جلاو گھراؤں کا کیس اینٹی ٹیروریس کوٹ میں دو پی ٹی آر کار کنان کی پیشری پولیس گھر کے باہر موجود اینٹی کرپشن ٹیم اور پولیس دو روز سے صدر پی ٹی آئی تک نہ پہنچ سکی پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد ابرار الحق نے باہر کا ٹکٹ کٹوا لیا نو فلائی لسٹ میں نام ہونے کی وجہ سے باہر جانا کھٹا ہی میں پڑ گیا سابق پی ٹی آئی رہنما کی نو فلائی لسٹ سے نام نکلوانے کی کوششیں ثانیہ نو مئی کے بعد تحریک انصاف پر خزاں کا موسم پتھر زور پکڑ گئی سابق حضوبائی وزیر داخلہ حاشم ڈوگر کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان سیالکور سے تعلق رکھنے والے چوہدی اخلاق نے بھی پی ٹی آئی کو خیرہ بات کہہ دیا جہانگیر ترین سیاسی میدان میں متحر ایک تحریک انصاف چھوڑنے والے دو رہنماوں کی جہانگیر ترین سی ملاقات نئی پارٹی میں شمولیت باہر تبادلہ خیال نئی پارٹی کے مختلف ناموں پر بھی غور وزیر آزم سے وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ غوث پاشا کی ملاقات آئندہ بجٹ پر پیش رکھ کے حوالے سے شہباز شریف وزیر آزم سے معاون خصوصی شیزہ فاطمہ کی ملاقات شیزہ فاطمہ کی شہباز شریف کو یود پروگرام پر پیش رفت بارے بریفنگ نوجوانوں کو ترقی کے مواقع روزگار کی فراہمی اولین یوم تکبیر کی سلور جوبلی کی مناسبت سے ایوان قائد آزم میں تقریب نظریہ پاکستان جو اس کے زیر احتمام تقریب کائنکات کیا گیا گورنر پنجاب علیہ ورحمان کی خصوص شرکر کہا 28 مائی کا دن ہماری سلامتی دفاع اور قومی وقار کے طور پر یاد رکھا جو آئے گا ہم ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ہمارے آقابر کا خون پسینہ اس ملک کی بنیادوں میں شامل ہے پروفیسر ساجد میر کا پاکستان زندہ بات ریلی کے شرقہ سے خدار کہا کہ پاکستان سے محبت کرنے والا فوج سے بھی محبت کرے گا عمران خان نے فوج پر جھوٹے الزامات لگایا پاکستان مرکزی مسلم لیگ کل تقبیر کانفرنس کا انقاط کرے گی قدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ خالد مسعود سندھو کہتے ہیں ہم خدمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں لاکھوں کی دادات میں کارکنان تقبیر کانفرنس میں شرکت کریں گے مہنگائی نے عوام کو دن میں تارے دکھا دیئے مسید اٹھارہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بٹھ گئیں چینی چاول دودھ اور گوشت کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ادارہ شماریات کی ہفتہ وار ریپورٹ جاری شہریوں کا مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ مہنگائی کا اصطحہ عوام کے ارمان نگل گیا چکن، سبزیاں اور فال مزید مہنگے ادرک 850، لیسن 450 روپے کلو میں فرو مرگی کا گوشت 573 روپے کلو ہو گیا جنوبی چھاؤنی میں نوصر باس سرگرم دو ملزمان نے شہری کو حساس ادارے کے آفیسر بن کر لوٹ لیا ملزمان نے شہباز سے 10 لاکھ روپے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسر کروائے اور 10 لاکھ روپے کا چیک لے کر فرار ہو گئے نگلان وزیرعالہ کی زہر سدارت اجلاس ماس ٹرانزیٹ ایتھارٹی سے مطالب امور کا جائزہ لیا لودھنا کے کانٹرٹ میں توسیع کے منصوری تھی محسن نقوی کا ٹرانسپورٹ سسٹم میں مسید بہتری کا حکم نگلان وزیرعالہ محسن نقوی کا سمن ابات انڈپاس منصوبے کا دورہ تامیراتی کاموں کا جائزہ لیا محسن نقوی کا پروجیکٹ پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کا حکم پونچ ہاؤس کی تازین و عرائش کے منصوبے کا معاینہ بھی کیا ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کا شہر کے پناہ گاہوں کا طورہ انتظامات کا جائزہ لیا تمام پناہ گاہوں میں پینے کے پانی کا ٹیسٹ کرنے کی ہدایر تمام ایسیس کو متعلقہ پناہ گاہوں کا طورہ کرنے کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایر بڑی ایت سے قابل بڑی تیاریاں ڈی سی لاہور شہر کو ایت سے قابل ویرو ویس کرنے کے لیے متحرک رافیہ حیدر کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ شادمان مارکیٹ اور اطراف میں صفائی کا جائزہ لیا بڑی ایت سے قابل بڑی تیاریاں ڈی آئی جو آپریشن سادی کلی ڈوگر کا سرویسز ہسپتال کا دورہ ڈاکھوں کے پارنگ سے زخمی ڈالفمن اہلکاروں کی آیادت کی تاریخی اصنات اور نکت اعنام کا بھی اعلام کہا کہ ڈاکھوں کا ڈٹ پر مقابلہ کرنے والے جوانوں پر ناز ہے فیف سٹی ملازمین کے لیے چار روزہ ہیلس سکریننگ کیمپ ہیپٹائیٹس، بلڈ پریشر، شوگر، تبدک اور دیگر امراض کی تشخیص کے گئی محکمہ صحت کی سکریننگ کے ذریعے تشخیص کردہ امراض کی ریپورٹ سے علاج ہوگا نئی بات میڈیا نیٹورک میں ڈاکٹر ایسا لیباٹری اینڈ ڈاگناسٹک سینٹر کی جانب سے فری میٹیکل کیمپ، بلڈ شوگر اور بون منرل دینسٹی اور بی ایم آئی باڈی ماس انڈیکس کا ٹیسٹ فری کیا گیا ٹی بی سی اور پیتھولوجی کے تمام ٹیسٹ بھی پچاس فیسر ڈسکاؤنٹ پر کیے گئے ڈینگی کے جالی ملازمین رکھ کر کر کرون روپے حرب کرنے کا معاملہ نگران حکومت سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر سمیت آٹھ افسران پر مہربان طابق حکومت کی انکوائری میں افسران پر کرپشن ثابت ہوئی موجودہ حکومت نے ڈاکٹر فیصل ملک سمیت آٹھ افسران کو معمولی سزا دے کر موفر دیا پی ایچے کا ماحول کی بہتری کے لیے ایسن اقدام ڈی جی پی ایچے تر محمد طاہر وٹو نے علام اقبال ائرپورٹ پر پودھا لگا کر اربن فارسٹ کا افتتہ کیا الخدمت فاؤنڈیشن، اہدتاران اور رزاکاروں نے بھی پودھے لگائے سپیریر گروپ آف کالجز کی جانب سے لیڈرشپ ٹریننگ پروگرام کا انقاط ٹریمن سپیریر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالرحمان کی بطور ممان خصوص شرکت کہا جب سپیریر کی بنیاد رکھنے کا خیال آیا تو اس وقت ان کے پاس صرف آئیڈیا تھا آج سپیریر کی اپنی یونیورسٹی، میڈیکل کالج اور ہسپتان ہے ٹورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی پرنٹنگ کے پچاس سال مکمل ہونے پر تقریب سیکرٹی انڈسٹری احسان بھٹا کی خصوصی شرکت کہا کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اپنے وسائل اور صلاحیاتوں کو بروے کار لانا ہوگا تقریب میں پرنٹنگ اینڈ گرافک آرٹس کے فائنل فاریول تحصیل طلبہ حاضر اور ریٹائر سروس ساتھ ازا بھی شریف ہوئے ایک اور ٹرافک انسپیکٹر ڈاکٹر بن گیا سینئر ٹرافک وارڈن رفیق راسک نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لی سی ٹیو لاہور کی رفیق راسک کو مبارک بات تاریفی سنت دینے کا اعلان کہا محدود وسائل اور نوکری کے باوجود تعلیم جاری رکھنا قابل ستائش ہے اوشیار خبردار لاہور یہ ہو جائے تیار مہک میں موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی کل سے اکتریس مائی تک تیز آندھی اور موسکردھار بارشوں کی پیشکوئی